یوں کا اور سارے ازرات شورٹ نوٹس پہ تشریف لائے میرے ساتھ میں نے تعرف کے محتاج نہیں عطالہ تعالی صاحب یہ ہمارے احمد 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 قادری صاحب سابق ممبر کشمیر کونسل خالق وزی صاحب بھی موجود ہیں مجھے سب سے پہلے تو آپ سے کل جو واقعہ ہوا منگلہ کے مقام پر ایک تو اس کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور یہ سارا واقعہ ہوا کیوں اس کے پس منظر میں کیا تھا یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو پتا چلے کہ اصل حقیقت ہے کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی تقاریب ہمیشہ جو گورنمنٹ پاکستان سے متعلقہ تقاریب ہوتی ہیں جو تقاریب ہوتی ہیں گورنمنٹ پاکستان کی ان تقاریب میں جب تک کسی کو بلایا نہ جائے جب تک اس کو دعوت نہ دی جائے وہ نہیں جاتے کوئی بھی نہیں جاتا وزیراعظم پاکستان میرے پارٹی کے صدر بھی ہیں اور مجھے اگر میں پارٹی کا صدر آزاد کشمیر کا ہوں مجھے دعوت نامہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ پاکستان کا ایک فنکشن تھا اور وہ جو بجلی گھر کے پرانی مشینری تھی اس کو یو ایس ایڈ نے مدد کی اور اس میں اس کے ذریعے ایک اس کا جو کپیسٹری بیلڈنگ تھی اس کو بڑھا دیا گئر اسی میگاوارڈ بجلی اضافی پیدا ہونے لگی یہ ملک کے لیے اچھی بات تھی لیکن کل جب دعوت نامہ نہیں تھا تو صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی نہیں گئے وہ چونکہ پرانے سیاست میں ہیں ان کو کوئی طریقہ کا علم ہے تو کیا بجاہ ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر بغیر بلائے بغیر دعوت کے وہاں چلے گئے اور جانے کی ان کو ضرورت کیا تھی پھر جب وہ وہاں گئے یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کے بغیر دعوت نامے کے چلے گئے پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ جب فنکشن میں گئے تو وزیراعظم صاحب کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے لیفٹ ہینڈ میں انہوں نے تصویریں دیکھیں وہ اس کی وہ وہاں ساتھ بیٹھے رہے اور واپدہ کا چیئرمین رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے رہے اگر انہوں نے کوئی بات کر نہیں تھی تو وہاں کر لیتے بریفنگ میں موجود تھے آدھا پونہ گھنٹے کی وہ بریفنگ تھی اس میں بات کر لیتے ہیں وہ نہیں کی انہوں نے اس کے بعد جب تقریب شروع ہوئی اس کے بعد جیسے ہی افتتا ہوا جہاں پہ افتتا تھا وہ وہ فانڈیشن کا سیرمونی تھی وہاں پہ بھی وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت بھی بڑا ٹھیک سا وزیراعظم شباز شریف جب وہ تقریر کرنے لگے تو تقریر کے انڈ میں کھڑے ہو گیا اس لیے کہ یہاں سے ایک وٹس اپ میسج گیا یہاں سے ایک وٹس اپ میسج گیا کہ آپ کے سنٹورس والا نوٹس جو اس میں عمل ہونے والا ہے وہ نوٹس کے حوالے سے عطا تارسہ بتائیں گے تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کھڑے ہو گئے بھائی آپ نے پاکستان کے وزیراعظم سے کوئی گفتبو کرنی ہے تو آپ ان سے ٹائم لیں آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں ان کے پاس جائیں ان کو جا کے کہیں کہ یہ میرے مسائل ہیں ان پہ ان مسائل پہ وہ کوئی گفتبو نہیں کی ابھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس شخص کو جس کا نام تنویر علیہ السا ہے آداب حکمرانی بھی نہیں ہے حکمرانی کے بھی آداب ہوتے ہیں آداب حکمرانی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے کیسے میٹنگز کی جاتی ہیں وہ اس کے علم میں کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے کل کھڑا ہو کے اس نے غیر ملکیوں اور امریکی کے سفیر بھی وہاں موجود تھے انہیں اپنا بھی مزاق بنوایا اور کشمیریوں کا بھی مزاق اور وزیراعظم صاحب کہتے رہے کہ وزیراعظم صاحب آپ تشریر رکھیں آپ وہ ویڈیو دیکھیں شہباز شیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب آپ سے بات کریں گے آپ بیٹھیں لیکن وہ اس وقت ان کو چونکہ وہ وارساب میسج آ چکا تھا تو اس نے خرابی کرنی تھی اور وہ انہوں نے خرابی وہاں کی لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتائے اس نے پریس کانفرنس کی میر پور جا کے میر پور جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور جو گالم کلوچ تنویر علیہ السلام پاکستان کے خلاف کی اس طرح کی گالم کلوچ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی عمران خان کے ساتھ ہمارے شدید اختلاف آتا رہے ہماری حکومت کے دوران وہ آزاد کشمیر آتے رہے ہم نے پورا اعترام دیا اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ جو ہے اس رشتے کو ہم نے کبھی کمزور نہیں ہونے دیا لیکن اس نے گالم کلوچ اور ایسی بہودہ زبان استعمال کی جس کی کوئی نظیر جو ہے ہم نے نہیں دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو یہ کہتا ہے یہ غیرت کا سوال ہے تو یہ غیرت کا اگر سوال ہے تو اتنے ہی غیرت مند ہیں آپ جناب وزیر عظم آزاد کشمیر آپ اتنے غیرت مند ہیں تو وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں آپ کہتے ہیں عمران خان جو فیصلہ کرے گا دونوں ہاتھ اس طرح جوڑتے ہیں کہتے ہیں جو فیصلہ کرے گا ہم اس پہ عمل کریں گے ہم اس کے غلام ہیں تو اتنا غیرت مند ہے کہ عمران خان کے غلامی قبول ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گفتو کرنا اس کو اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے میں سے اتنی بات سے آگے کہ جن اناصر نے عمران خان کو مسلط کر کے ایک تجربہ کیا تھا انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک تجربہ کیا جو ناکام ہو چکا ہے یہ آزاد کشمیر کے شہدہ کے ساتھ بالکل زیادتی کے مترادف ہے یہ خطہ لوگوں نے اپنی جانے دے کر آزاد کیا تھا کسی نے باہر سے فوج بھیج کے آزاد نہیں کرایا تھا اور یہ شخص ایک ایسا شخص جو کشمیر کی غیرت کی بات کر رہا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کشمیریوں کے غیرت کی بات ہے تو بھئی تم مقابینہ کا اجلاس جو ہے اسلامباد کشمیرہ اس میں کیوں کرتے ہیں مظفر آباد بیٹھو نا سیکریٹریز کو مظفر آباد سے اسلامباد بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ سے ہم نے دو بجے میٹنگ کرنی ہے اور رات کو دو بجے جاگتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی دو بجے آپ رات کو میٹنگ کرنی ہے تو اتنی غیرت مند شخص اگر ہے تو پھر اس کو چاہیے تھا نا کہ مظفر آباد بیٹھے ہیں مظفر آباد بیٹھ کے اسملی کے اجلاس میں یہ شخص نہیں آتا کابینہ کی میٹنگ یہ نہیں کرتا تو یہ کس قسم کی غیرت ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے اور یہ جو ہے کل کہہ رہا تھا رٹھوا ایرام بریج کا کون بنائے گا محصوف کو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ڈیر سال میں اس پہ کیا کارروائی کی آپ بتائیں آپ کے پاس تو حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ڈیر سال میں آپ نے کیا کام کیا آپ بتائیں ہمیں ہم کو بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس طرح کا کوئی کام اور تقریب میں جانے کا ہمیشہ ایک شیڈول ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ یہ تو دو دن پہلے جاری ہو چکا ہوتا ہے کہ جی کس نے تقریب کرنی ہے کس نے ریسیو کرنا ہے ائرپورٹ ہیلی پیٹ پہ کون جائے گا اور یہ شخص جو ہے بغیر دعوت کے بغیر کسی کے آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی بھائی اور آپ نے بات کرنی سے تو میٹنگ کر لیتے ایک طرف جو بات میں کہنا چاہتا ہوں میں آرمی چیف جنرل آسم منیر اگلے مورچوں میں جاتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ ازاری یک جہتی کرتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ کشمیریوں کے تحریک آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور دوسری طرف تنمیر علیہ آزاد کشمیر میں پاکستان گریز رجحانات اور پاکستان مخالف رجحانات پیدا کر رہے ہیں آج مظفر آباد میں پچیس تیس احمد پچیس تیس ہی ہوں گے پچیس تیس لوگوں کو کھڑا کر کے وزیراعظم پاکستان کا پتلہ جلائے جاتے ہیں یہ کیا میں مودی کا پتلہ جلائے تو سمجھ آتی ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے اپنی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے وہ سارے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے بلدیاتی انتخابات میں اس نے بڑا الیکشن کمیشن اور آزاد کشمیر اس کے علاقار بنی رہی ہے ابھی تیسرا جو مدلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی پرسو ہے اس کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ مظفر آباد کا میئر انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کا ہوگا مظفر آباد زلہ کونسل کا چیرمن انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا مشترکہ ہوگا نیلم میں انشاءاللہ زلہ کونسل کا آزاد مسلم کونسل آ مسلم لیگ نون اور آ پیپلز پارٹی کا ہوگا اسی طرح راولہ کوٹ میں یہی ہوگا حویلی میں مسلم لیگ کا ہوگا پلندری میں بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے پیپلز پارٹی اور ہمارا ہوگا یہ کیا بیشتا ہے یہ اپنی خفت مٹانی کے لیے لوگوں کو ایک اور طرف لگانا چاہتا ہے کہ جناب میں اب بڑا غیرتمند ہو گیا ہوں اور میں نے بہت کچھ کر لیا ہے اور اس طرح کی گالنکلوج کی سیاست آزاد کشمیر میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہم حکومت میں رہے اختلاف میں بھی رہے لیکن ہم نے کبھی اس جو شخص قائدے اس میں اختلاف کو گالی نکالتا ہو اس کے وزراء اسمبلی کے اندر فون اٹھا کے جناب سابق وزیراعظم پہ دے مارتے ہوں یہ ہر کسی کو گالنکلوج کرتا ہے تیسا مخبوط الحواس شخص جس کا اس کی سسر بھی محفوظ نہیں ہے جو وسی صاحب کے الکر وہ اپنا پولنگ اسٹیشن آر جاتا ہے اپنا پولنگ اسٹیشن جہاں اس کا ووٹ ہے وہ آر جاتا ہے اور آج ہمیں آگے غیرت کے سبق دیتا ہے یہ سے کشمیری نوجوانوں کو بڑکانے کی ایک مضموم کوشش ہے اس نے پریکٹیکلی تنویر الیاس نے دار الحکومت کو مظفرہ باد سے اسلامباد کے کشمیر ہاؤز میں منتقل کر دی ہیں آپ میں سے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو ساتھی مظفرہ باد جانا چاہیں آئیے ہم ایسا چلتے ہیں کل چلتے ہیں آج چلتے ہیں پتہ کرتے ہیں کتنے وزرائے کرام وہاں پہ موجود ہیں وزیراعظم کہاں پہ موجود ہیں یہ جاتا ہی کوئی نہیں ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ جی ہم میں بہت بڑا آہ چیمپین بن گیا ہوں ہمیں تو میرے قائد محمد نواز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے قائد آصف زرداری صاحب نے ابھی تک روکا ہوا ہے ورنہ پی ٹی آئی کے اٹھارہ بیس میمران تیار بیٹھے ہیں جو خود اس سے تنگ ہیں کہ جی اس سے کب جان چھوٹی ہے اس لیے کہ ریاست آزاد کشمیر کی ریاست اس شخص کے ذریعے سے نہیں چلا ہی جا سکتی یہ شخص جو ہے مقبوت الحواس ہے چھتی چھتیز گھنٹے سوتا ہے چھتی چھتیز گھنٹے جاگتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ آپ کیسے حکومت کر سکتے ہیں کیسے چلا سکتے ہیں یہ صرف انگلی کٹا کر شہید ہونے کے لیے اس نے یہ سارا کیا ہے یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پچھتر سال میں پہلی بات پاکستان سے ہمارا جو رشتہ ہے یہ خون کا رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ نظریات کا رشتہ ہے مثلا کشمیر تو ہے یہ علاقے پاکستان کی جنگ ہے اور کیا جنگ ہے اور یہ شخص جو ہے پاکستان کے خلاف رجحانات پیدا کرتا ہے پاکستان کے خلاف گفتگو کرتا ہے اور نوجوان کو بڑکاتا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بھائی آپ ایک جگہ موضوعی نہیں تھے آپ کا لینا دینا نہیں تھا اس تقریب کے ساتھ آپ بتائیں کہ آپ نے کب وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ جناب میں آنا چاہتا ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یہ ایشیوز ہیں کبھی آپ نے کہا عمران خان نے اپنے دور میں یہ ہمارے جو جی بی کے چیم منسٹر تھے حفیظ وزیر اعظم صاحب ان کو ملاقات نہیں دی تب اس کو پریس کانفرنس کرنی پڑی شاید آپ کے پاس آکے پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ جی ملاقات عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے وہ نہیں دیتے تھے ہمارے وزیر اعظم کو ایک دفعہ ملاقات ملی تھی انہوں نے تو چونکہ یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں ملاقات دیکھیں نا حکومتیں چلانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو آج جو کچھ انہوں نے کیا اس سے فائدہ کس کو پہنچا وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم پاکستان کسی پارٹی کا ہو وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں جب عمران خان تھے ہم نے ان کا اعترام کیا آزاد کشمہ ہمارا سیاست اختلاف تھا لیکن ہم نے اعترام کیا ہم نے اسمبلی میں بھی ان کو استقبال کیا اور ان کے ساتھ بات کی ان کے لیکن یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف یہ کر کے یہ موڈی کو خوش کرنا چاہتے ہیں بھارت کو خوش کرنا چاہتے ہیں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی خلاف رجانات پیدا کر کے فائدہ کس کو ہوگا مجھے بتائیں پاکستان کی خلاف جو گفتگو اور جو ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا فائدہ یقین بھارت کو پہنچے گا اور کسی کو نہیں پہنچے گا میں تو بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون ازاد کشمیر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر وہ معافی مانگے وزیراعظم پاکستان سے معافی مانگے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو آٹھ تاریخ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ابھی تیسرا مرلہ اس کے فوری بعد ہم احتجاجی تحریک کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہم سے آکے کوئی مذاکرات کی توقع نہ کریں میں اس کو چانس دے رہا ہوں کہ وہ معافی مانگے اور اپنے ندامت کا اظہار کرے کہ اس نے پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا یہ اس نے صرف ادم اعتماد سے بچنے کے لیے اور اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے اور کچھ نہیں ہے تو میں ابھی عطا تاریخ صاحب بتائیں گے یہ جو سینٹرورس کا جو نوٹس اور باقی چیزیں ہیں یہ بتائیں گے تاکہ پھر آپ کو ایکزیکٹ صورتحال پتا چلے گی کہ انہوں نے کیوں کیا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سابق سپیکر ازاد کشمیر اسیملی اور صدر مسلمی نون ازاد کشمیر شاہ بلام قادر صاحب نے بہت تفصیل سے کشمیر کے معاملات پر روشنی ڈالی یہ امران نیازی کی جو جماعت ہے جتنا کشمیر قوز کو اور کشمیریوں کے حقوق کو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا پچھتر سال میں بھارت کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقبوزہ کشمیر میں کوئی انتہائی قدم اٹھائے جو کہ امران نیازی صاحب کے دورہ امریکہ کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں اور ان کو ائرپورٹ پہ ہار ڈالے گئے اس موقع پر واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کو سٹیٹ ٹیریٹری ڈیکلیئر کر دیا گیا اور کشمیریوں کے حقوق سلب کر لیے گئے اس کے بعد کشمیر میں ایک جھلو الیکشن ہوتا ہے جس میں ایک فعل نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ این سے عبدالقیوم نیازی کو وزیراعظم بنایا جائے اس فعل کے نتیجے میں این سے عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیراعظم ازاد کشمیر عمران نیازی صاحب بنا دیتے ہیں مگر وہ نو مہینے وزیراعظم اس لیے رہ پاتے ہیں کیونکہ سنٹورس کا مالک سردار تنویر علیہ السلام جو کہ سیاسی طور پہ ایک نو مولود ہے نابالک ہے وہ اپنے پیسے کے زور پہ کچھ توفے تہائے بنی گالا بھیجواتا ہے اور بولی لگاتا ہے وزیراعظم کی ازاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیراعظم کی بولی لگائی گئی ہے کشمیری بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں ہمیشہ میڈل کلاس کی سیاست رہی ہے کشمیر کے اندر اور آپس میں جو بھی اختلافات تھے ہمیشہ ایک عزت احترام کا رشتہ اگر روایات سیکھنی ہیں تو یہ روایات کشمیریوں سے لوگ سیکھا کرتے تھے کہ کس طریقے سے عزاد کشمیر میں روایات کی بردباری کی تحمل مزاجی کی سیاست ہوتی ہے اس ایک شخص نے جب یہ نہ کبھی کاؤنسلر بنا نہ کبھی لوکل بوڈیز کی سیاست کی جب اس نے مزارت ازما خریدی عمران نیازی صاحب کو رشوت کا پیسہ دے کے تو اس کے بعد کشمیر کی سیاست کبھی وہی حال ہوا ہے جو پاکستان کی سیاست کا عمران نیازی صاحب کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کو تقسیم کیا جا رہا ہے لوگوں میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں نوجوان نسل کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے تو یہ جب وزارت ازما آزاد کشمیر کی بولی لگی ہے اور ہائسٹ بڈر کو وہ سیٹ عبدالقیوم نیازی کو ہٹا کے تصدار تنویر علیہ السلام کو دی گئی ہے تو کشمیر کی سیاست کبھی بڑا غرق ہو گیا اب ایک اور پرابلم ہے کل جو حرکت کی محصوف نے کہ وزیراعظم کی تقریب کے دوران کھڑے ہو کے فورن ڈیپلومیٹس بیٹھے تھے فورن ڈیگنٹریز بیٹھے تھے اور یہ کشمیر کا معاملہ تھا کہ محصوف نے کھڑے ہو کے تو تلق کلامی شروع کر دی وزیراعظم کے ساتھ یہ صرف اس لیے تھا کہ کشمیر کے الیکشن میں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے کہ اپنے لیڈر عمران نیازی کو میسیز دیا جائے کہ الیکشن تو میں ہار گیا مگر شہباز شریف سب آئے تھے وہاں میں نے بتویزی کر دی ہے مجھے آپ شہبازی کا سیٹیفیکیٹ دے دیں ابھی جو سوشل میڈیا پہ فگر چلائے جا رہے ہیں مجھے بتائیں نا کیپٹل ہے مزفرہ باد دار الحکومت ہے کیا مزفرہ باد میں آپ زلہ کاؤنسل کا چیرمن بنا پائیں گے کیا مزفرہ باد میں میئر کو الیکٹ کر پائیں گے اس کا جواب نہیں آپ اپنی ہوم یو سی ہارے ہیں آپ کشمیر میں جو مرضی کہتے رہے ہیں اتنی سیٹیں دکھا دیں آپ آٹھ سو سیٹیں دکھا دیں آپ کی بات ہم مان جاتے ہیں مگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مل کے سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں اور یہ جھوٹا بھی آنیاں ہیں کہ جی ہماری سیٹیں بہت بڑھ گئی ہیں پی ڈی ایم کی سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں جو سیٹ میٹر کرتی ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شمال سے سیٹ پکڑی ایک جنوب سے پکڑی ملا کہ جی ہماری دو سیٹیں ہو گئی ہیں ایسے نہیں ہوتا لوکل باڈیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایک زلے کے اندر مقصود نمبر کی سیٹیں ہوتی ہیں جو وہ جیتا ہے وہ جلہ کاؤسل کا چیئرمن بناتا ہے وہ میر بناتا ہے تو جب مظفرہ باد کا میر یہ آپ کا نہیں ہے تو پھر یہ نوصر باز جس کا نام سردار تنمیر علیہ السلام ہے جس نے عمران نیازی کو بھاری رقم دے کے وزارت عظمہ خریدی ہے اور اہم سے عبدالقیوم نیازی کو فارق کروایا ہے تو اس کی کیا سیڈنگ رہ جاتی ہے پوری دنیا میں کل کشمیر کاؤس کو ایک دھچکہ لگائے کہ پاکستانی آپس میں لڑتے ہیں کہ پاکستانی کشمیر میں بھی بیٹھیں گے تو آپس میں اختلاف کریں گے ڈوب کے مار جانا چاہیے اس وزیر اعظم آزاد کشمیر تنمیر علیہ السلام کو اس کا ایک اور پرابلم ہے بھاری بھر کم رقم دے کے تو یہ وزیر اعظم الیکٹ ہو گیا عمران نیازی صاحب اور ان کی اہل خانہ نے بنی گالا میں نوٹوں سے بڑا بھرا بیک بھی ریسیف کر لیا مگر سیاسی تربیت نہیں ہے سیاسی ٹریننگ نہیں ہے ایک اور پرابلم تھا جس کے لیے وہ وزیر اعظم کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے میں برملہ کہتا ہوں آپ کی تاج ریزڈنشیا ہے کہ در ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے تنمیر علیہ السلام آباد میں پشاور روڈ پہ ایک آپ کا سنٹورس مال ہے آپ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم کو پریشرائز کر کے ان کا نو سی جاری کروایا جائے نو سی ہماری حکومت میں قانون کے مطابق قواعد اور ضوابط کے مطابق ایشو ہوتا ہے آپ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے مالک ہوں گے بہت بڑے آدمی ہوں گے بڑا پیسہ ہوگا آپ کے پاس مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے تو تقرار کریں جگہ سائی کروائیں پاکستان کی اور کشمیر کاؤز کی پوری دنیا میں تاکہ آپ کا یہ چھوٹا مٹا کاروبار جو یہ چل جائے سنٹورس کو آگ لگنے سے پہلے چار شوک آز نوٹس ایشو ہوئے ہیں اور دو شوک آز نوٹس عمران نیازی صاحب کے دور میں ہوئے کہ آپ کی وائلیشنز ہیں آپ نے بلڈنگ پلان فالو نہیں کیے اس کے باوجود آپ نے جب ایک اپلیکیشن دی اس کو قانون کے مطابق کنسیڈر کر کے آگ لگنے کے بعد سنٹورس کو ڈی سیل کیا گیا ہے اس میں بھی کچھ لوگوں نے کردار ادا کیا کہ کاروبار ہے کاروباری شخصیات باقی بھی وہاں لوگوں کی دکانے ہیں تو اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے مگر آپ نے صرف یہ کہ آپ کو شوک آز نوٹس دیا ہے سی ڈی اے نے آپ بغیر نو سی کے ایک ہاؤزنگ سسائٹی چلا رہے ہیں چھتیس چھتیس گھنٹے آپ سوتے ہیں دفتر آپ ہفتے میں تین دن جاتے ہیں آپ کی ساری آدات عمران نیازی صاحب والی ہیں اور آپ کی جرد کیسے ہوئی آپ کی حمد کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کہ تو تقرار کر رہے ہیں ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دیا پرامن رہنے کی اچھے اخلاق دکھانے کی ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تصردار تنویر علیہ صاحب اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پہ یہ بلند و بالا آپ کی عبارت کھڑی ہے اتنی وائلیشنز ہیں آپ کی اور یہ کشمیر کو ہمیشہ عمران نیازی نے دھجکہ دیا ہے کشمیر کی وزارت عظمہ بیچنا اس سے برا فیل نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اور آپ کی اہل خانہ نے سنٹورس کے مالک سے پیسے لے کے اس کو وزیر اعظم بنایا جب این سے عبدال کیم نیازی کو بنایا تھا تو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی یا ایسی کیا مجبوری تھی کہ نو مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کو وزارت عظمہ سے ہٹا دیا اور کرپ کرار دیا وہ جتنا بھی کرپ تو وہ اس سے کرپ تو نہیں ہے سردار تنویر لحاظ سے کشمیر میں آپ کا بیانیاں ریجیکٹ ہو چکا ہے لوگوں نے آپ کے بیانیاں کو جو پہلے آپ نے کہا ہم کوئی غلام ہے کہ ہم مان جائیں اور آپ نے ایک انٹی امریکن بیانیاں گھڑا جھوٹ گھڑا سازش کی اس پہ بھی آپ مکر گئے آپ نے کہا نہیں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اب آپ نے امریکن لابنگ فرم ہائر کر کے امریکہ سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کو گاڑی کے پیچھے سٹکر لگوا دیا ہم کوئی غلام ہے کے اور خود صورہ کر لی پیچھے جا کے پھر ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں گھڑا گیا پھر آپ نے کہا نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں رجیم چینجمنٹ تھا کوئی کردار نہیں ہے وہ تحریکیات میں اعتماد کو روک سکتے تھے مگر روکا نہیں پھر جب نہیں روکا تو آپ نے جنرل باجوا پہ الزامات لگانے شروع کر دیئے کہ جنرل باجوا سے آپ کا تقاضی یہ تھا کہ آپ تحریکیات میں اعتماد کو ناکام بنائے انہوں نے کہا میں غیر اینی کام نہیں کرتا جب انہوں نے انکار کیا تو آپ کو غصہ چڑھ گیا آپ نے ان کو میر جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیا پھر خود غیر اینی آفر کی کہ میری حکومت بچا لیں غیر موئینہ مدد کیلئے آرمی چیف آپ سیلیکٹ ہو جائیں یہ ہے کولو فیل کا تضاد یہ ہے منافقت کی سیاست اور کشمیر میں جو شکست فاش ملی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں صدر ازاد کشمیر مسلمی دون شاہ غلام قادر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے وہاں بڑی میند کی ہے اور کشمیر کے ریزلٹ پہ جو اب ہام ہے میں جس کو دور کرنا چاہتا ہوں اور اس خفت کو مٹانے کے لیے شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے جو سردار تنمیر علیہ السلام نے مقروح حرکت کی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہ اتجاجی تحریک چلے گی وزیر اظم ازاد کشمیر کے خلاف کی اس قابل نہیں ہے اور آپ پتہ کروائیں کہ کشمیر کی گورنمنٹ کو اتنا نقصان ہو رہے اس شخص کی وجہ سے کہ وہ کئی کئی دن اویلیبل ہی نہیں ہوتے دفتر ہی نہیں آتے پتہ نہیں کیا کھاکس ہوتے کہ دفتر آنے سے آجز ہیں تو یہ کشمیر کا جو ریزلٹ آیا اور ابھی تیسرا مرلا باقی ہے آپ جتنے مرضی سوشل میڈیا پہ لگائیں کتنی سیٹیں ہم جیت گئے آپ دار الحکومت بھی ہار چکے ہیں آپ نیلم بھی ہار چکے ہیں آپ راولہ کوٹ بھی ہار چکے ہیں آپ حویلی بھی ہار چکے ہیں تو آپ جیتے کیا ہیں یعنی مجموعی طور پر فگرز کو دکھا دینا تو یہ جو مقروح حرکت کی ہے سردار تنویر علیہ السلام اس کا خمیادہ آپ کو بھگتنا پڑے گا ہم کسی پریشر میں آکے نہ آپ کے سنٹورس مول کے لیے نہ تاج ریجنشیا کے لیے کوئی غیر قانونی انو سی جاری نہیں کریں گے آپ نے یہ حرکت اس لیے کیا ہمیں پتا ہے اس بات کا اور دوسرا بتلیزی پہ سرٹیفیکٹ بانٹے جاتے ہیں اس نو سرباز کی طرف سے جو اس دن کیمرے پہ آیا تو اس کے بھانجینے کان میں کہا ٹانگ نہ الائن کیمرے میں یہ آپ کی ٹانگ زخمی ہے اس کو نہ ہمیں ہے یہ اس طرح کا آدمی ہے اور اگر یہ پنجاب اسیمبلی توڑنے کا اعلان کیا تھا ہمت ہے تو توڑ کے دکھائیں میں نے تو کہا تھا نہیں ٹوٹے گی یہ شخص اقتدار کی بغیر رہ نہیں سکتا اس کو پیسوں کی لفت پڑی ہوئی ہے آج فرق ہوگی کو آپس بلائیں نہ اگر اتنا دامن صاف ہے اور وہ جو گھڑی ہے وہ آپ ریٹین کر سکتے روز کے مطابق بیچ نہیں سکتے بازار میں جا کے کہ سعودی آپ اندازہ کریں یہ بات کرتے مجھے شرم آرہی ہے کہ سعودی ولی اہد کا دیا گیا توفہ ایک مہنگا ایک قیمتی توفہ پاکستان کی عزت کے لیے وہ ایف سکس کی دکان پہ بیچ دیا اور ایف سکس کی دکان پہ بیچ کے ہاتھ سے رسید بنوالی جی اتنے کروڑ کی میں نے گھڑی بیچ دی تھی وہ بھئی کیا ضرورت پیش آگئی تھی گھڑی بیچنے کی کوئی خدا خوفی ہے آپ میں کہ ایک سعودی ولی اہد کی توفہ کو آپ بیچ دیتے ہیں اور وہ فراغ ہوگی جو ڈائمنٹ کا کاروبار کرتی ہے جو گھڑیاں بیچنے کی شوقین ہیں جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہر ٹھیکے میں کمیشن ہر افسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے آپ کا دامن صاف ہے کل اس کو پیش کرائیں آکے مگر نہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئے گی وہ آپ کی بنامی ہے سارا الزام آپ پہ آئے گا آپ نے اس کو اپنے اقتدار سے نکلنے سے پہلے فرار کروا دیا اور دبائی بھیجوا دیا اب اس کو آپ نے وہاں روکا ہوا ہے کہ پاکستان نہ آنا کیونکہ وہ آئی تو وہ توتے کی طرح فر فر بولے گی اور جب وہ فر فر بولے گی تو پھر تھر تھر آپ کی ٹانگیں کانپیں گی اور آپ کی جب کانپیں ٹانگیں گی تو پھر بڑا کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ آپ نے کس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا اور پنجاب کی حکومت کا آپ ذکر کرتے ہیں آپ میں حمد ہی نہیں ہے وہ شخص جو سرکاری پانی کی بوتنے بنی گالا لے گیا ہو مرسی اور سائنس ان ٹکنالوجی کی جو سکس روڈ کے جلسی میں سرکاری ہیلیکاپٹر میں دورہ کرتا جو پوٹو ہارڈ ٹاؤن کی سرکاری لوکل کانسل کی کرسی پہ پیٹھ کے جلسے سے خطاب کرتا وہ سرکار کے بغیر زندہ رہ سکتا بری لطھ پڑ گئی ہے اقدار کے مزے لوٹنے کی چوریاں کرنے کی پیسے کمانے کی گھڑیوں کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ کس حیثیت میں سرکاری ہیلیکاپٹر میں اس جلسے میں گئے ہیں آپ کی انٹائٹل ویٹ کیا ہے نہ آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں نہ آپ کے پاس کوئی منسٹری ہے نہ وزیر آزم ہیں پنجاب کے عوام کا پیسہ جس سے فیول ڈالتا ہے اس ہیلیکاپٹر میں آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ وہ شہنشاہ کی طرح پنجاب حکومت کے سرکاری ہیلیکاپٹر میں سکس دروڈ رابل پرنڈی کا دورہ کر رہے ہیں پوری انتظامیہ نے سرکاری انتظامات سے آپ کا جلسہ کروایا حمد تھی تو آتے نا اسلام آباد کسی بڑی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھاتے مگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا بیانیاں دن میں دن ناکام ہو رہا ہے جتنے جھوٹ آپ نے بول دیئے جتنا پروپیگنڈا آپ نے اس ملک میں کر دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جھوٹ اب چلنے والا نہیں ہے اس لیے آپ اب پجاب حکومت کے سہارے زمان پارک میں پناہ لئے بیٹھیں جتنا میں پرویدلہ ہی کو جانتا ہوں چالیس سال کا ہمارے خاندان کا اس سے تعلق ہے وہ آپ کے خلاف بیان ایسے نہیں دے رہا وہ سوچی سمجھی ایک سادش ہے تاکہ آپ حکومت نہ توڑ سکیں وہ اختلافات پیدا کرنے کے بیج بودی ہیں حمد ہے ہم تو مقابلہ کریں گے ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اسیمبلی اپنی آئینی مدد کی تکمیل سے پہلے تحلیل ہو مگر اگر آپ نے حمد ہے تو آپ توڑ کے دکھائیں آپ کا یہ جھوٹ بھی انشاءاللہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوگا کہ آپ حکومتوں کے بغیر نہ سانس لے سکتے ہیں نہ زندہ رہ سکتے ہیں میں سانس لے سکتے ہیں اور آج سکتے ہیں تو سکتے ہیں تو اس سے پہلے بھی پہنچ سال آپ کی گھمت رہی ہے سانس لے آپ کے ساتھ بائم 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 شاہر غانقادر صاحب آپ سے سوال ہے میرا میں سانس لے سالہ آپ کو بتا جاتا ہے آپ سے سوال میرا یہ ہے مضافرہ بارٹیوین کے بارے سے بھی آپ نے بڑا دعوی کیا ہے جیدہ میں پہلے ہم جسٹر پانسل کی سیٹے ہیں تین آپ جیتے ہیں اور تین پیپل پارٹی کی ہے میں نے ہٹیاں بالا کا ذکر کی ہے میں نے ذکر کی ہے ہٹیاں بالا کا میں نے نیلم کا کہا اور مضافرہ باد کا کہا ہے میں نے ہٹیاں بالا کا نہیں کہا میرا سوا سننے آپ اربانی ہوگی جس ٹک نیلم میں بھی آپ قومتی بناس کے تیسٹر پانسل کا آپ کا خیال ہے نا آپ کا خیال ہے نا مضافرہ باد تو ٹھیک ہے آپ نے اپنا میر بنا لیں گے باچی بھی آپ کی مشکات کا سامنہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ ریکارڈ کو دوست کر لیں کہ نیلم میں انشاءاللہ پندرہ سیٹوں میں سے آپ فکر نہ کریں الیکشن آنے دیں ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے نہیں ہم دوڑا تو باہر سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس دو آزاد ہیں اور چھے ہمارے پاس ہیں تو اس لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مضافرہ باد میں بھی کوئی اتنی ہٹیاں کا تو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا باہر کا میں نے ذکر نہیں کیا دیکھیں نا آپ وہ بات کریں جس کا جس کا میں نے ذکر راولہ کورٹ کا میں نے ذکر کیا یہ دونوں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتے حویلی میں نہیں مل سکتے ابھی آپ دیکھیں گے نا پرسن ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد یہ سارا جہاں تک یہ آپ نے دیکھیں نا دو تاریخ کو آپ پڑھیں گے یہ دو دسمبر کا نوٹس ہے اگر انتقامی کاروائی ہوتی تو یہ دو دسمبر کا نوٹس جاری کر کے ان کو یہ نہ کہا جاتا کہ آپ کو ہم بار بار یہ متنبع کر رہے ہیں کہ آپ کی بیلڈنگ وائلیشنز ہیں آپ کو پہلے نوٹس جاتا ہے سات تین دو دار چودہ میں پہلا نوٹس اس کے بعد اگلا نوٹس آپ کو جاتا ہے پچیس دس دو دار انیس میں دو دار انیس میں ہماری گورنمنٹ تو نہیں تھی کیا عمران خان بھی تنویر علیہ السلام کی خلاف انتقامی کاروائی کر رہے تھے یہ میں کوپی بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تیسرا نوٹس جاتا ہے جناب اٹھائیس بارہ دو ہزار بیس یہ بھی حکومت عمران خان کی تھی یہ دو نوٹس عمران خان کے دور میں ہیں بلکہ تیسرا بھی آگے بھی آگیا اکتیس تین دو دار اکیس کو ایک اور نوٹس گیا ہے یہ بھی عمران خان کا بلکل حکومت ختم ہونے والی تھی اس دوران تھا پھر ایک نوٹس گیا ہے تیس گیارہ دو ہزار بائیس کو تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو متعدد بار متنبع کیا گیا ہے کہ آپ کی بلڈنگ پلان وائلیشن ہے بلڈنگ پلان کمپلیٹ نہیں ہے قوائد و زوابط سے مطابقت نہیں رکھتا اور خدا نہ خاصتہ اللہ تعالیٰ شب کے گھر والوں کو عباد رکھے ان کا تحفظ کرے خدا نہ خاصتہ آپ کی یا میرے گھر والے ادھر ہوتے جب آگ لگی تھی اور خدا نہ خاصتہ کسی قیمتی جان کا وہاں پہ نقصان ہو جاتا کون ذمہ دار تھا ایکشن تب ہوتا ہے جب آپ ہم جیسے لوگوں کے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ جو آگ لگی ہے اس کا ذمہ دار کیا سیڈی ہے اس کا ذمہ دار کیا وفاقی حکومت ہے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تفریق کے لیے اس مول میں جاتے ہیں شاہ صاحب پوششن ہے آپ نے بات کی زشتہ روز جو مجھے پر ملہ میں ہوا دو مطبع میں ذکر کیا برسک میسیج کا کہ کوئی برسک میسیج وہ کہیں گی وہ بتا رہے ہیں تاکہ ہم دور ہو جائیں وہ برسک میسیج کسی طرح سے گیا اور دوسری بات تک زشتہ تین چار ماہ سے ہم سن رہے ہیں جو مجھے دار پوششن آزاد کشمیر کی وہ عدم اعتماد کی باتیں کر رہی تھی تو آج جا کے آپ جاتی الیکشن کے پوراً بات آپ ایک اتجاری تحریکی بات کریں تو کیا وہ آپ کی جو دعویت ہے وہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ دو رسمبر کو نوٹس جاری ہوتا ہے ان کو کل جب وہاں پہنچیں یہ پورا سٹیج اے پلان تھا کہ آگا سی ڈی اے کے ساتھ معاملہ تیہ ہو گئے تو ہم خاموشی سے آ جائیں گے اس لیے آپ دیکھیں نا کہ وزیراعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بریفنگ میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں وزیراعظم پاکستان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے جب وہ افتتا کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں تصویر دیکھ لیں آپ وہاں کوئی بات نہیں کرتے ہیں جب ان کو میسج آتا ہے کہ سی ڈی اے کے ساتھ معاملہ تیہ نہیں ہوئے وہ سیل کریں گے تب انہوں نے یہ ڈراما رچائت ہے کہ کشمیر کا نام لے کے اپنی پرپرٹی کا جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکتے ہیں جی انہیں کے کسی نے کیا ہے اب مجھے نام لینے کی اجازت تو نہیں ہے کسی نے اگر اعتبار سے مجھے بتا دیا ہے تو میں اب اس کا ان کی اپنی پارٹی میں سکھیا تو دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آدم اعتماد میں نے کہا ہے نا کہ ہمیں روکا میاں محمد نواشی صاحب نے مجھے انہوں نے کا انتظار کریں اور پیپلز پارٹی کو آسر زرداری صاحب نے تو اب ہماری درخواست تو یہ ہے کہ جی آپ پانی جو ہے سر سے گزر گیا ہے اب یہ شخص سیکیورٹی رسک ہے یہ پاکستان کے لئے اور آزاد کشمیر کے لئے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے اس لئے آپ بہت جلد اسے چھٹکا رہا سکتے ہیں دی لیکن سنریت یہ ہے کہ ہمارے جو معلومات ہیں کہ پیٹی ایم کے بڑے سکتا ہے ہمارے بڑے دکھلے بڑے دیسے بھی ہیں اس کا جنہوں ہمیں ساملی میں سے تو بڑے اہم شخصیات سے ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے دیاز کے حالے سے قد آپ اعتماد کے حالے سے انہوں ساں ساملی میں مران سے اس کا سکتا ہے تو پا 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 اس کو رہے دویا تو یہ بتائیں کہ بیس تو ہے نا یہ بات یہ ہے کہ آپ کو جب ہم کر کے دکھائیں گے پھر اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا اس سے پہلے ہم کیوں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے جو ہے ان کو چھپایا جائے تو اس کے بعد ابھی آپ کے دعوت آنے کے بعد بھی آپ کی گورنمنٹ کسی پہ ابھی تک وہ اس کو اس کیس میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو لے کے چل رہی ہے اور ان کی تفصیلات جو ہے ابھی تک ان کو پبلش نہیں کیا جا رہا وہ ایک ہی گھڑی کو کیوں ایک یہ میں اس میں بہت سارے دورے ایسے سامنے آئے ہیں جس میں جب فیرست دیکھی جائے تو فوات چوہدری کو بھی توفہ مل رہا ہے فورن شیکٹری کو بھی توفہ مل رہا ہے ملٹری شیکٹری کو بھی توفہ مل رہا ہے سب کو توفہ مل رہا ہے جتنے لوگ اس وزٹ پہ گئے تھے صرف عمران نیازی کو توفہ نہیں مل رہا اب یا تو اگلوں نے کہا یہ اتنا گیا گزرا ہے اس کو کچھ نہ دو یہ جا کے بیچ دیتا ہے یا پھر وہ توفہ چھپائے گئے ہیں اب وہ تفصیلات آگئی ہیں درجن سے زائد وزٹ ایسے ہیں کہ جس میں توفہ ڈیکلیئر ہی نہیں کیا محصوف نے گھار لے گئے اب اس کو بیچ دیا اس کا کیا کیا بلہو عالم مگر مس ٹیکلریشن ہے یہ گھڑی تقریباً ایک عرب مالیت کی ہے اور اس گھڑی کا الیکشن کمیشن کے روبرو وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے وصولی بھی ہے یہ ہم نے بیچی بھی ہے مگر اکاؤنٹ کی تفصیلات نہیں فراہم کی کہ جس اکاؤنٹ میں اس گھڑی کو پیج کے پیسے گئے اس کا ٹرائل شروع ہونے والا ہے سیشن کورٹ کو یہ کیس ریفر کر دیا گیا ہے پرسوں اس کی تاریخ ہے ایک نیب میں بھی انکوائری چل رہی ہے تو یہ وہ کیس ہے جس میں تحقیقات کافی اڈوانس ہو چکی ہیں اگلے مرلے پہ پہنچ چکی ہیں باقی کیابنٹ ڈیویجن جو کئی سو تحائف ہیں جن کو بیچا گیا ہے جن کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا جن کا پیسہ کھایا گیا ہے ذاتی استعمال میں لائیا گیا ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے وہ ریپورٹ مرتب کی جا رہی ہے اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ بہت ساری تفصیلات میں آپ کو بتا دوں ہم نے بہت ساری تفصیلات دوست ممالک سے بھی اب طلب کر لی میں یہ آپ کو افیشلی کنفارم کر رہا ہوں جو پہلے نہیں کی گئی تھی کہ اچھا نہیں نہ لگتا کہ آپ ایک دوست ملک کو کہیں کہ مارا مزیر اعظم آیا تھا تو آپ نے اس کو کیا تحفہ دیا تھا اب نوبت یہاں تک آگئی ہے اگر پارٹی لیڈرشپ اجالت دے تو تنمیر ایلیان کو اسلامباد جو دادنے کی اجالت نہیں ہوگی تو یہ جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے کشمی اور پارکستانی کے درمیان اور پھر یہ جو درازم آزاد کشمی پر جو پروگریٹیو ہے اس کے تحت آپ دیکھیں کیا اس تقدر اس کو پامان نہیں کیا گیا اگر گارڈز دلیے باتے ہیں آپ صرف اتنا میرا اس کا سیدھا سکتا ہے یہاں پہ میں اپوائنٹمنٹ کے ساتھ آیا ہوں میں نے ریکوشٹ کی آپ کے پریس کلپ کے صدر صاحب سے کہ میں آنا چاہتا ہوں انہیں اجازت دی کہ آپ دو بجے آئیں گے تو میں دو بجے آ گیا ہم سارے آ گئے چار آ گئے اگر میں ویسے آ جاؤں کسی اور کے فنکشن میں تو آپ مجھے بیٹھنے دیں گے ٹھیک مجھے آپ بیٹھنے دیں گے نہیں سن لے پھر وزیراعظم آزاد کشمیر کو جب دعوت ہی نہیں تھی تو وہاں گئے کیوں ان کا کیا کام تھا وہاں جانے کا وہ کہتے نا تئرٹری نہیں ہے تئرٹری کا عیشو ہی نہیں ہے عیشو تئرٹری کا یہاں جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب محمود خان صاحب آتے ہیں جب کے پی کے میں گئے ہیں نہیں نہ آئے انہیں کو پھر سے میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاتا ہوں ان کو تو اطلاع بھی کر دی جاتی ہے جب پرویز علی صاحب نہیں آتے ہیں پنجاب میں جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا ان کو کیا تکلیف پڑی تھی ان کو تکلیف اصل میں وہی جو نوٹس ہے اس کا وہ ڈراما کرنا چاہتے تھے اس ڈرامے کی وجہ سے وہ ہوا میں اس میں آڈ کروں گا دیکھیں کشمیر کی حکومت اور قیادت ایسے ہاتھوں میں چلی گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو بہت بڑا اس کی گورننس کو خطرہ ہے کہ ایک شخص جو آویلیبل ہی نہیں ہے جو دفتر ہی نہیں ہے جو اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنی ناہلی کی وجہ سے وہ کشمیر کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس میں کون سا ایسا مفاد ہے کشمیر کا اس میں تو دیکھیں آپ وہاں سے ریپورٹ چیک کروالیں مجھے صرف آپ بتا دیں آپ خود چیک کروالیں میرے پر نہ جائیں کہ وہ کتنے دن ہفتے میں دفتر آتے ہیں اور ان کے دفتر کی عقاد کیا ہیں وہ کتنے بجے آتے ہیں کتنے بجے جاتے ہیں ایک حکومت آٹو پہ چل رہی ہے کیونکہ ایک شخص خواب خربوش سے نہیں جاگ رہا تو مجھے بتائیں نا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے ہم نے تو سے کچھ نہیں کہا تھا کل اس میں کھڑے ہوکے بھری تقریب میں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ تو تقرار کیا اب اس میں نقصان کشمیر کا ہے کشمیر کا یا ہمارا ہے یہ بات بالکل واضح ہے دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری قانونی آفیت موجود ہے جس میں سپریم کورٹ میں ایک ریویو بھی داخل ہوا ہے کہ اگر وہ پچیس ووٹ جو حمدہ شباز شریف صاحب کو کاسٹ ہوئے تھے وہ پارلیمانی لیڈر کی ہدایت بھی نہیں تھی پارٹی سربراہ کی ہدایت بھی نہیں تھی اصد عمر صاحب کا ایک لیٹر آیا تھا سیکرٹی جنرل کا پھر وہ دس ووٹ جو کافلی کے کاسٹ ہوئے پرویجلائی کو اس میں ایک لیٹر آتا ہے شجاد صاحب کا جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ دس ووٹ گنتی میں شمار کر لیا جاتے ہیں یہ پچیس ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جاتے سپریم کورٹ میں ہم نے ارلی ہیرنگ کی صدا کر دی ہے ہماری توقع ہے کہ ہمیں وہاں سے بھی انصاف ملے گا پلس وہ جو ایم پی ایز جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں تھی ہم نے ووٹ اپنے ضمیر کے واس کے مطابق ڈالا ہمیں ڈی سیٹ کیا گیا اور ہمارے ووٹ بھی شمار نہیں کیا گیا گنتی میں وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے بھی ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن ڈالی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس طریقہ دم اعتماد کی اعتماد کے ووٹ کی دیگر اپشن بلکل موجود ہیں اور وہ کھڑنی اپشن مگر بات یہ ہے کہ ابھی فی الحال اسیمبلیوں کے ٹوٹنے کا تو خطرہ نہیں ہے اور پرویدلائی کوئی گریدنگ سپیس ضرور ملی ہے مگر ہماری بشاورت جاری ہے ہم نے بھی اپشن کلوز نہیں کیے جلد اس کا اعلان کریں گے مگر عمران خواہ صاحب نے جس تیزی سے جس پورتی سے اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا پجاب کی اسیمبلیاں مجھے مدت اپنی مکمل کرتی نظر آنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف ہمیں اجازت دیں تو تنویر علیہ السلام کو چلتا کریں گے اگر وہ ڈکٹیشن آپ لیں تو درست ہے تنویر علیہ السلام عمران خان سے لیں تو وہ غلط ہے دوسرا سوال میں نے کب کہا غلط ہے میں نے یہ کہا گا ہم کسی کی غلامی نہیں کہا ہم نہیں کہتے کہ ہم غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کا غلام ہوں فرق الفاظ کا فرق ہے تنویر علیہ السلام کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ہمارے بجٹ پر کٹ لگایا اگر وزیراعظم ازاد کشمیر وزیراعظم پاکستان کے ایک میکل میں ان کی حضیق ہو گئی ہے تو ابھی جو آپ الفاظ یا استعمال کر رہے ہیں جو دنکیاں دے رہے ہیں کیا یہ درست ہے ایک وزیراعظم ریاست کے وزیراعظم دمکی دی نہیں ہے ہم نے کہا اگر قیادت اجازت ہے ہماری قیادت بڑی سلجیوی قیادت ہے وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بد اخلاقی کی جائے یا کسی سے انتقام لیا جائے ہم نے جو سختیاں کارٹی امران عاری صاحب کی حکومت میں ہماری شباز شریف صاحب اپنی بیٹی سبیت عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں رات کو اس کے میٹرس کھین چلو اس کو جیل کی تھنٹے فرز پر سلاو اس کو کرسی نہ دو اس کا ہیٹر تار دو اس کا ایسی بند کر دو اس کا کھانا بند کر دو اللہ معاف کرے کسی کو جیل نہ جانا پڑے کسی کو یہ سختی برداشت نہ کرنی پڑے کسی کی بیٹیوں پر جا کے کٹہرے میں نہ کھڑونا پڑے مگر آج جو چیخیں ماری جا رہی ہیں جو رویا پیٹا جا رہا ہے رانہ سناولہ صاحب ایک دن آئے کپڑے شرابور پسینے میں جرابے پہنی ہوئی تھی میں نے پوچھا میں نے کہا جی آپ کہتے جی دوائی میری بند ہے میں مجھے رکھا ہے جس سیل کے اندر اس پر اوپر ڈریکٹ دھوپ پڑتی ہے اگر بار چالیس ڈگریز اندر پچاس ڈگریز ہے ایک دن اس شخص نے نہیں کہا کہ میری دوائی مجھے دے دو ان کو فالج کا ٹیک ہوا ان کی کلوٹ آیا آپ کے اندر تو بات یہ ہے آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں آپ ہماری خواتین کو عدالتوں میں گسیٹیں آپ جیلوں کے اندر بدترین سلوک کریں آپ جھوٹے مقدمے بنائیں دو دو سال تین تین سال ہم نے قید کاٹی ہے بے گناہ قید کاٹی ہے کچھ ثابت نہیں ہو سکا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ سے انتقام لیا جا رہا ہے اگر انتقام ہوتا اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ان میں سے کوئی باہر نہ ہوتا جس بندے پہ گاڑی کھولی اور وہ آپ ایفی ایر پڑھیں کہ رانہ صاحب نے پیچھے ہاتھ ڈالا مومی لفافہ نکالا جس میں سے پانچ کلو ہیروین برامد ہو گئی وہ تو اگر آپ آج بھی سردار تنویر الراس کا سمان پھولیں مجھے نہیں پتا کیا نکلے گا اللہ جانتا ہے کیا نکلے گا اس میں سے مگر مومی لفافہ ضرور ہوگا لفافے کے اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا مگر بات یہ ہے ہماری قیادت نے کبھی نہ انتقام کی بات کی ہے نہ بد تہذیبی کی بات کی ہے نہ ہم نے کسی کی عزت مجرور کی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت مجرور کر کے اور کسی کی تذہیر کر کے تو یہ اس کے ساتھ بلکل کلین ہو کے نکل جائیں گے تو یہ پاکستان کی اب سیاست ہے ہمیں ہمارے سپورٹر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اس کا ہم بڑے تہذیب تمدن والے لوگ ہیں رسم و رواج والے لوگ ہیں امران خان گرا تھا لفٹر سے سب سے پہلے میاں نواز شریف اسپتال گئے تھے وزیراعظم بننے کے بعد خود جا کے بنی گالا اس سے بات چیت کی تھی بنی گالا کی سڑک جو ہے وہ گھڑی بیچ کس نے نہیں بنائی وہ میاں نواز شریف نے بنوا کے جیت یہ دیکھیں میں